بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچے امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے سبق کے آغاز سے پہلے ہم ناظرہ میں پہ فیشلے پڑھائے گے سبق گھر میں داخل ہوئے دعا کو دوبارہ پڑھیں گے آپ سب نے اسے اچھی طرح دوبارہ زبانی یاد کرنا ہے تو چلیئے دعا پڑھتے ہیں عوض اللہ حرمی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم اینی اسعالو کا خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ و لجنا و علی اللہ ربنا تبکلن آپ سب بچوں میں اسے اچھی طرح ذہن مشین کرنا ہے ہمارے آج کے سبق کا امام ہے صفحہ طائف ارتقاس ہے صفحہ نمبر 51-52 طائف سے واپسی پرہائی پلس سوال جواب ہم نے پچھلے سبق میں صفحہ طائف نے اہل طائف کی بدسلوکی کے بارے میں پڑھا تھا اور آج کے سبق میں ہم طائف سے واپسی کے بارے میں پڑھیں گے یعنی حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف سے واپسی کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے ہمارے آج کے مقاصد ہیں بچے اس قابل ہیں کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفحہ طائف کے بارے میں بیان کرسکیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفحہ طائف سے سبق حاصل کرسکیں سوالات کے جوابات لکھ سکیں سفر طائفی طائف سے واپسی پرہائی شروع کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ پہاڑوں کا پہشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے اگر آپ فرمائیں تو یہ اہل طائف کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر تباہ کر دیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے بدعا یا لانت کرنے کا بنا کر نہیں بھیجا مجھے امید ہے یعنی ان کو کیسا بھیجا ان کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا یعنی پوری کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسی نسل پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریف نہ ٹھہرائے گی طائف کے یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت یعنی ان کی برداشت اور رحمت العالمین ہونے کا یعنی حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رحمت العالمین یعنی پوری دنیا کے لئے رحمت ہونے کا انتہائی باوکار اظہار تھا یعنی بہت خوبصورت اور عالی ایک نمونہ تھا اظہار تھا یہ واقعی وہ دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجے کیونکہ اگر حضور عقم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان زبان مبارک سے ایک دفعہ کہیں دیتے کہ ٹھیک ہے ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں تو جنہوں نے اتنا ظلم کیا حضور عقم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان تکلیف پہنچائیں تو ان کو کچھ سیکنڈ ہی لگتے کوئی طرح نیس سے نابوت ہونے کے لئے دنیا سے فتم ہونے کے لئے لیکن نبی قیم سے سمجھ میں ایسا کچھ نہیں کیا مہارات کے جناب کا کہاں ہے والی جو رہاں خود کریں ایک یعنی علیک طائف کا شہر مکن کرنا کے دیش میں واقع ہے جی کہاں واقع ہے جی بلکل جنوب یعنی علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کہتے ہوئے وہ خوشہ ملے یعنی کھانے سے پہلے کیا پڑھا ہے بلکل بسم اللہ جی سفرے طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ڈیش ساتھ تھے جی کون ڈیش ساتھ تھے ہم نے ان کا ذکر پرہائی کے دوران پڑھا تھا پشتہ سبت میں جی کیا نام ہے حضرت زیب بن حاصر رضی اللہ تعالی اگلا ہے یہ سن کر ڈیش چھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ پاؤں ہوں اور پاؤں کو دوسے دینے لگا کون دینے لگا خجوروں کا پہشہ کون دیکھ رہا تھا غلام دیکھ رہا تھا غلام کا نام کیا تھا دل کو ہی قداس نام تھا اور آخری طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت یعنی برداشت اور ڈیش ہونے کا انتہائی دعوکار اظہار ہے پورے دنیا کے لئے حضرت زیب بن حاصل اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بھی مہتر بھیجا دیا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکو ٹھیک بھرکان کے صداحات میں دیئے گے سبت کی پڑھائی کریں یعنی کتاب کے سفن برکان بانم پلس سفن بر باون ترکن پر دیئے سوال اندر تیم کتاب پر اور دیئے گے سوالات کی جوابات نوٹ بک پر لکھیں ناظرہ میں آپ نے گھر میں داخل ہونے کی دعا دوبارہ زبانی اچھی طرح یاد کرنی ہے جی گھر کے کام میں آپ کو ایک اور کام جو کتاب پر ہے دوست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں تو یہ تمام آپ نے پڑھنے کے بعد پانچ صحیح جواب کے نشان آپ نے خود لگانے ہیں جی اچھے گھر کے کام میں آپ نے دو سور آپ کے جوابات اپنے نوٹ بک پر لکھنے ہیں سوال ہے اداس کس بات پر تاجب ہوئے انہیں اکیم حرام ہے کہ دو باق کے مالکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انہوں نے انہوں نے کوشہ بھیجا کہ باق صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہوئے کوشہ لیا جی بلکہ بسم اللہ رفنا ہے تو اداس اس بات پر بہت حرام ہے کیونکہ اس سے پہلے اس میں جمعہ نہیں سنا تھا یہ آپ نے اس کا جواب صحیح طرح نہیں ہے اگلا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیئے تھے بہت ہی کچھ صورت جواب دیئے تھے ابھی میں نے پڑھائی میں کیا ہے تو آپ نے اسے تلاش کرتے اس کا جواب لکھنا ہے اسی کے ساتھ ہم اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کا افتقام کرتے ہیں باہفز حصد رہے ہیں مسکرات رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں موسیقی موسیقی